بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب ناظرین اگرام آج ایک بہت زبردست قسم کی ریسیپی کے ساتھ آپ کا مذبان عبداللہ ادریس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لاہوری زائقے تو آج ہم نے بنائے کرکرے سے برے مزہدار سے چکن پاکٹس چکن بریڈ پاکٹس بھی اسے کہتے ہیں چکن پاکٹس بھی اسے کہتے ہیں تو چلیے گائز ٹائمز آیا نہ کرتے ہوئے اسے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آپ کو بتاتے ہیں چکن پاکٹس کیسے بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین اگرام سب سے پہلے ہم لوگ چکن کی تیاری کر لیں گے کہ چکن ہم نے کس طریقے سے بنایا جو اس کے اندر فیلنگ ہم نے کیا ہے اسے کس طریقے سے بنایا تو ہم نے ایک فرائی پین جو نا وہ چھولے پر چڑھا دیا ہے اس میں قریب ڈیٹھ چمچ ہم نے کوکنگ آئل آئیڈ کر دیا تھا اور اس میں ایک چمچ ہم نے مہدے کا آئیڈ کر دیا اور مہدے کا چمچ آئیڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے مہدے کو تو ناظرین اگرام مہدے کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہدے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فرائی ہو چکا ہوا ہے مہدہ جب فرائی ہو جاتا ہے ناظرین اگرام یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کوکنگ آئل جو نا وہ اس کے اوپر والی سطح پہ آ جاتا ہے اور اس کی بہت ہی اچھے سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ فرائی ہونے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ایک کپ دودھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ایک چمچ کے ساتھ اسے ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں تو ناظرین اگرام یہاں پہ ریشو کیونکہ یہ پھر بہت ہی گھڑا ہو جائے گا اگر آپ ایک کپ دودھ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ مہدے میں تو پھر یہ بہت زیادہ گھڑا ہو جائے گا ہمیں صرف اس کی تھکنس اتنی ہی چاہیے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے نمک جائے گا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اس میں چینی ایڈ کر دیں گے ناظرینی گرام اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چائنی سالٹ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون چائنی سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں لال کٹیوی مرچ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم لوگ بلیک پیپر پاورڈر اس میں ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ہم لوگ اچھے سے مکس کر دیں گے یہ سارے سپائسز کو اسی امیزے میں اچھے سے ہم لوگ مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے چکن لے لیا ہے ناظرین نے اکرام بریسٹ کا پیس ایک لے لیا تھا اسے اُبال لیا اور اس کے ریشے کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے مکس کریں گے اچھے سے چکن چونکہ پہلے سے ہی پکا ہوا ہے اسے مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اسے اچھے سے مکس کریں گے چولہ ہم نے بہت ہی لو فلم پہ رکھا ہوا ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اسے چولے سے اتار لیں گے یہ تیار ہو جائے گا مطلب اسے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اچھے سے الحمدللہ مکس ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ چکن جو نا فیلنگ آپ کی اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے چولے سے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک بریڈ کے پیس لے لیا نادرین اکرام اور بریڈ کے پیس کے ساتھ ہم نے ایک بوائل ایگ لے لیا اوبلا ہوا انڈا لے لیا اسے ہم درمیان میں سے اس طریقے سے اس کے دو پیس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے ہم دو پیس کر لیں گے اور ایک پیس کو ہم لوگ اس طریقے سے بریڈ کے پیس کے اوپر رکھ دیں گے نادرین اکرام یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھنے کے بعد اس پہ ہم تھوڑی سی کیچپ لگائیں گے اس کی سائیڈ پہ اچھے سے کیچپ جو نا وہ لگا لیں گے آپ چاہیں تو اس میں ریڈ سوس ملتی ہے جو شوارما سوس ہوتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست اس کا ٹیسٹ جیتا ہے اور اگر آپ اسی کو ریڈ سوس بنانا چاہتے ہیں تو یہ کیچپ میں تھوڑی سی آپ کو ٹیوئی لال مرچ ایڈ کر دیجئے گا اور تھوڑا سا لیمون کا رس اس میں ایڈ کر دیجئے گا تو یہ آپ کی ریڈ سوس شوارما والی جو نا وہ تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہم نے اس کی فیلنگ تیار کی تھی وہ تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اس فیلنگ کو جو چکن ہے اس فیلنگ کو ہم اس پہ اچھے سے اس طریقے سے سائیڈوں پہ یہ انڈے کے سائیڈوں پہ ہم لوگ اس طریقے سے لگا دیں گے یہ دیکھیں تو ناظرین اکرام یہ ریسپی آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے انشاءاللہ آپ لوگ اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک اپنا لازمی دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ کرکرے سے چکن پاکٹس بنائے تو آپ کے یہ کیسے بنے ناظرین اکرام دوسرا بریڈ کا پیس اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم طوے پہ تھوڑا سا ککنگ آئل ایڈ کر دی ہے ککنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ یہی جو بریڈ ہم نے بنایا ہے اس کو طوے پہ رکھیں گے اور دونوں طرف سے اسے اچھے سے سیک لیں گے اچھے سے اسے کرکرہ سا کر لیں گے یہی اس طریقے سے تو ناظرین اکرام مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی پسند آنے والی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کا جو فیڈبیک ہوتا ہے وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور نئی نئی ریسیپیز لے کے آنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ایک سائیڈ اس کی براؤن ہو چکی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے کرکرہ بھی ہو چکا وائی ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی اسے بنانا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ دوسری سائیڈ بھی اچھے سے اس کی پک چکی ہوئی ہے تو ابھی ہم آپ کو اسے کٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست قسم کا بنائے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتا چلوں جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کیے بغیر مچ جائیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پہ ملیں تو یہ دیکھیں الحمدلللہ جکن پوکٹس بن کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں آپ لوگ اسے لازمی ٹائی کیجئے گا تو نظرین اکرام یہاں ٹائم ہوئے ہیں آپ لوگوں سے اجازت لینے کا آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ ادریس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر